ہم معنی ہو جائیں گے ذہنی اتمینان قلبی اتمینان ذہنی سکون قلبی سکون ذہنی امن اور قلبی امن ذہنی امن کیا ہے اس کائنات کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان پر انسان کا دل ٹھک جائے اللہ ہے ہست اللہ ہے مجھے یقیناً اس کے حضور میں جانا ہے میں وہی سے آیا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میری اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے یہ جب ہے ہو جاتا ہے اب اس میں شکوک نہ رہیں شبہات نہ رہیں وہ بات نہ ہو کہ اِنَّ ذُنُّوا إِلَّا ظَنَّنْ وَمَا نَحْنُوا بِمُسْتَيقِنِينَ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا یہ نہیں بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُو پھر شک ہرگز نہ کریں یہ ہے ذہنی اتمینان انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں مبدع و معاد جس کے لئے میں نے وہ شیر سنایا ہے بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کسی ہے ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا جس کی یاد داشت نہیں میمری جو ہے اس کی کہیں اثنائے سفر میں اس کی زائل ہو گئی اسے یاد ہی نہ رہا اس کی کیفیت کیا ہے نئے ہاتھ باگ پہ ہے نئے پا ہے رکاب میں البتہ یہ کہ وہ رخش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھئے تھمیں کیا معلوم کہاں جا کے روک جائے گی یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کے ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم ہے یہ سکیپٹسزم ہے اگنوستسزم ہے لاعذریت ہے ارتیابیت ہے اس شکوک ہے شبہات ہے کسی شئے پر یقین نہیں یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا اور قلبی اتمینان کیا ہے قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و حزن نہ خوف رہے نہ خزن رہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کا اذنہ ہو وہ میرا مولا ہے ہوا مولانا تو کس بات کا خوف جو ہوگا خیر ہوگا اس لیے کہ بے یادے کل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے تو ڈر کس کا اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا اس کے فیصلے سے ہوا اس میں یقینا خیر ہے راضی باردائے رب اللہ کی رضا پر نسان راضی ہے زوال خوف و حزن یہ ہے قلب کا اتمینان تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے